اب ہم گاندھی پریوار کی سب سے بڑی مصیبت کا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے ہم آپ کو اس پورے کیس کے بارے میں سمجھائیں گے یہ کیا فراڈ ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ ماتر پچاس لاکھ روپے خرج کر کے دو ہزار کروڑ روپے بنانے کا گاندھی فارمولا آخر کیا ہے زی نیوز نے نیشنل ہیرلڈ کیس کو لے کر لگاتار ریپورٹنگ کی ہے یہاں آپ کو نیشنل ہیرلڈ کیس کا ایک ریویزن کروانا آج بہت ضروری ہے ورش 1938 میں پنڈت جوالال نہرو نے کانگریس پارٹی کے پیسے سے لخنو میں اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ نام کی کمپنی بنائی تھی یہ کمپنی انگریزی میں نیشنل ہیرلڈ، ہندی میں نو جیون اور اردو میں قومی آواز نام سے اخبار نکالتی تھی نیشنل ہیرلڈ کے شروعاتی سمپادک جوالال نہرو تھے اور پردھان منتری بننے تک وہ ہیرلڈز بورڈ آف ڈیریکٹر کے چیرمن رہے آزادی کے بعد اسوسییٹڈ جنرلز کو دیش بھر میں کافی زمینیں ملیں، سستے در پر لون ملا اور اس کی سمپتی لگاتار بڑھتی گئی کانگریس پارٹی کا مخپتر بن جانے کی وجہ سے بعد میں نیشنل ہیرلڈ کا پرسار بڑھا نہیں اور اس پر گمبھیر آرثک سنکٹا گیا حالت اتنی بری ہو گئی کہ آخر میں ورش 2008 میں نیشنل ہیرلڈ کا پرکاشن بند ہو گیا اس وقت اسوسییٹڈ جنرلز پر قریب 90 کروڑ روپے کا کرز تھا جنرلز پر کرز تو تھا لیکن دیش بھر میں اس کی سمپتی قریب 2000 کروڑ روپے کی تھی جس پر مالکانہ حق کے لیے دھوکھا دڑی کی یہ چالیں چلی گئے اور یہی نیشنل ہیرلڈ کے اس کا اصلی مددہ ہے اس کے لیے کانگریس نیترت پر گمبھیر آروپ لگے ہیں یہ سب کیسے ہوا یہ جاننا بھی آج آپ کے لیے بہت دلچسپ رہے گا یہ کہانی 23 نومبر 2010 سے شروع ہوئی جب گاندھی پریوار کے قریبیوں نے ینگ انڈیا نام کی ایک کمپنی بنائی جس میں سونیا گاندھی کے 38 پرسنٹ اور راہل گاندھی کے بھی 38 پرسنٹ شیئر تھے یعنی کل ملا کر ان دونوں کے نام 76 فیصدی حصہ تھا یعنی 76 فیصدی حصہ کمپنی میں سونیا اور راہل گاندھی کا تھا جبکہ بچے ہوئے 24 فیصدی شیئر راہل گاندھی کے قریبی سیم پیترودہ گاندھی پریوار کے ایک اور قریبی سمن دوبے کانگریس کے جنرل سیکریٹری آسکار فرنانڈس اور اے آئی سی سی کے کوشا دیکش موتی لال بورا کے ہیں یعنی ینگ انڈیا کمپنی اصلیت میں کانگریس پارٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہی تھی اس کمپنی کی پیڈ اپ کیپٹل صرف پانچ لاکھ روپے تھی اب اس ینگ انڈیا کمپنی نے کیا کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں اسطیت میں آنے کے اگلے ہی مہینے میں ینگ انڈیا کمپنی نے نیشنل ہیرلڈ نو جیون اور قومی آواز اخبار کی پبلیشر کمپنی اسوسییٹڈ جنرلز لیمیٹیڈ کا ادھیگرہن کرنے کا فیصلہ کر لیا جس پر اس وقت قریب 90 کروڑ روپے کا کرز تھا ینگ انڈیا کمپنی نے اسوسییٹڈ جنرلز سے کہا کہ وہ ادھیگرہن کے بدلے میں اسوسییٹڈ جنرلز کی 90 کروڑ روپے کی دینداری کو اتارنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس طرح سے نیشنل ہیرلڈ کرز سے مکت ہو جائے گا ینگ انڈیا کے بورڈ نے اسوسییٹڈ جنرلز کے ادھیگرہن کے لیے ایک پرستاو پارت کیا اور بورڈ نے اسوسییٹڈ جنرلز کے چیرمن سے باتچیت کے لیے موتی لال غورہ کو ذمہ داری دی اب یہاں پر سب سے دلچسپ تتھے یہ ہے کہ اس وقت اسوسییٹڈ جنرلز کے چیرمن خود موتی لال غورہ ہی تھے یعنی موتی لال غورہ کو ہی یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے آپ سے ہی باتچیت کرے اور اس باتچیت کے ذریعے ینگ انڈیاں دوارا اسوسییٹڈ جنرلز کے کرز کو اتارنے کی ذمہ داری لینے کا پرستاو رکھیں آپ کو یہ سن کر بھی بہت حیرانی ہوگی کہ کانگریس نے اسوسییٹڈ جنرلز کو نبھے کروڑ روپے کا دینہ بیاز کا کرز بھی دے دیا انٹریسٹ فری لون دیا نبھے کروڑ روپے کا اس وقت کانگریس کے کوشہ دھکش بھی خود موتی لال غورہ ہی تھے یعنی ایک کمپنی جس کی پیڈ اپ کیپٹل صرف پانچ لاکھ روپے تھی اسے پانچ ہزار کروڑ روپے کی سمپتی والی کمپنی اسوسییٹڈ جنرلز کا مالکانہ حق مل گیا اور وہ بھی صرف پچاس لاکھ روپے خرج کر گیا اب دیکھیں کہ کیسے ینگ انڈین کمپنی نے صرف پچاس لاکھ روپے میں اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ کا مالکانہ حق حاصل کر لیا یہ کام چار سوچی سمجھی چالوں کی مدل سے کیا گیا پہلی چال یہ تھی کہ کانگریس پارٹی نے اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ کو قریب نبھے کروڑ روپے کا انسیکیورڈ لون دیا دوسری چال یہ تھی کہ کانگریس پارٹی نے اپنے اندرونی ریکارڈز میں نبھے کروڑ روپے کے کرز کا ذکر تو کیا لیکن اس رقم کی واپسی کیسے ہوگی اس پر کچھ نہیں لکھا گیا اب تیسری چال دیکھیں اس کے بعد کرز دینے والے یعنی کانگریس پارٹی اور کرزدار یعنی اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ کے بیچ میں ایک نئی کمپنی کا نام آ گیا جو تھی ینگ انڈین اور چوتھی چال یہ تھی کہ ینگ انڈین نے اپنی بیلنس شیٹ میں پچاس لاکھ روپے کا لون دکھایا جس کا بھکتان اس نے اسوسییٹڈ جنرلز کا کرز اتارنے کے لیے کانگریس پارٹی سے ہوئے سمجھوتے کے لیے کیا تھا ماملہ کافی پیچھیدہ ہے اسوسییٹڈ جنرلز لیمٹیڈ نے ینگ انڈین کمپنی کو کانگریس پارٹی سے لیے گئے کرز کے بدلے دس روپے پرتی شیئر کے حساب سے نو کروڑ دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اٹھانوے شیئرز الوٹ کر دی ہے یہ بات ینگ انڈین کمپنی کی اکتیس مارچ دو ہزار بارہ کی بیلنس شیٹ سے ثابت ہوتی ہے بیلنس شیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے یعنی ینگ انڈین کمپنی نے کانگریس پارٹی کے نبھے کروڑ روپے سے نیشنل ہیرلڈ گروپ کی پانچ ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی سمپتی حاصل کر لی اور اسے صرف پچاس لاکھ روپے کا خرچ دکھانا پڑا یہاں سب سے بڑا تتھے یہ ہے کہ ینگ انڈین کمپنی میں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی کل ملا کر چھہتر فیصدی حصے داری ہے یعنی یہ ایک طرح سے پارٹی کے پیسے کا دروپیوک کا ماملہ بھی بنتا ہے اس پورے ماملے میں کئی گمبھیر سوال اٹھ رہے ہیں اور راہول گاندھی اور سونیا گاندھی کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اب تیاری کر لینی جائے پہلا سوال یہ ہے کہ کانگریس نے اسوسییٹڈ جنرلز کو نبھے کروڑ روپے کا بینا بیاز کا کرز کیوں دیا جبکہ نیم یہ ہے کہ کوئی بھی راجنیتک پارٹی کسی بھی ویبسائی کام کے لیے کرز نہیں دے سکتی اور اس ماملے میں تو انٹریسٹ فری لون دیا گیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ اسوسییٹڈ جنرلز کے شیئر سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی ینگ انڈین کمپنی کو ٹرانسفر کیسے ہوئے جبکہ ینگ انڈین کوئی اخبار یا جنرل نکالنے والی یا کوئی میڈیا کمپنی بھی نہیں تھی سوال یہ بھی ہے کہ جب اسوسییٹڈ جنرلز کا ٹرانسفر ہوا تب تک اس کے زیادہ تر شیئر ہولڈرز اس دنیا میں نہیں تھے ایسے میں ان کے شیئر کس کے پاس گئے اور کہاں اس وقت کہاں ہیں نیشنل ہیرلڈ کی کئی سمپتیوں کو کرائے پر بھی دیا گیا ہے جس سے کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں آج عدالت نے اپنے فیصلے میں سبرمنیم سوامی دوارہ لگائے گئے ایک آروپ کا ذکر بھی کیا ہے جس کے مطابق ڈلی میں نیشنل ہیرلڈ کی بیلڈنگ سے ہر مہینے ساتھ لاکھ روپے کا قرائے آتا ہے سوال یہ ہے کہ نیشنل ہیرلڈ کی سمپتیوں کا جو ویفساہک دوہن ہو رہا ہے وہ پیسہ آخر کس کے کھاتے میں اور کس کی جیب میں جا رہا ہے یہاں پر ایک سوال آپ سب کے من میں بھی آ رہا ہوگا کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے اپنے جیون میں لون لیا ہوگا لون لے کر اپنا گھر بنایا ہوگا لون لے کر شاید اپنی کار لی ہوگی یا کسی اور چیز کے لیے لون لیا ہوگا لون لے کر اپنے بچوں کی پڑھائی پوری کی ہوگی لیکن کیا کبھی آپ کو کسی نے انٹریسٹ فری لون دیا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ انٹریسٹ فری لون لینا کتنا مشکل کام ہے آپ جا کر دیکھئے باہر اور کسی سے پوچھ کر دیکھئے کہ وہ آپ کو انٹریسٹ فری لون دے سکتا ہے یا نہیں لیکن اس معاملے میں کتنی آسانی سے انٹریسٹ فری لون دے دیا گیا اس بات کو وہی عام ناغرک سمجھ سکتا ہے جس نے جیون میں کبھی نہ کبھی کوئی لون لیا ہوگا اور جس نے اچھا خاصا انٹریسٹ اس لون پر دیا ہوگا بیاز دیا ہوگا اپنی جیب کاٹ کر یہ کچھ مشکل سوال ہیں